گراؤنڈ رپورٹ میں آپ کا خیر مقدن ہے آج ہم بات کریں گے کشمیر میں اگر ریت رہی ہے اولیائی کرامان کی کمی نہیں ہے لیکن آج ہم پہنچے ہیں بابا نگری وانگت جہاں پہ یہاں پہ استانی آلیا کی کیا فضیلت ہے کیا یہاں پہ کون کون ہے اس کی جو ہسٹری رہی ہے کے صدیوں سے اسی حالے سے ہم آپ گراؤنڈ رپورٹ میں پوری طرح سے بابا نگری کی جو ہسٹری ہے اس سے جاگر کریں گے کہ کیا ہے یہاں پہ ڈیٹیلز بابا نگری کی اس سے ہم آپ کو گراؤنڈ رپورٹ میں آج واقع کریں گے پوری طرح سے کہ بابا نگری کی اصلی حقائق دیارت شریف میں جو جو مدفون ہیں میال تاف سے جانا چاہیں گے ان کے بارے میں کہ کون کون یہاں پہ مدفون ہیں میال تاف سے بھی جانا چاہیں گے آج یہاں پہ آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی درستان کی جو ٹیم آئی ہے ان کو خوش حمدیت کہتا ہوں تو جہاں تک آپ نے زر شریف کے بارے میں ذکر کیا یہ تربت پاک جو پہلی ہے یہ میرے پردادا صاحب کی حضرت جناب بابا جی صاحب جن کا نام میاں عبداللہ تھا یہ ان کی ہے اور یہ دوسری جو آپ تربت پاک دیکھ رہے ہیں یہ میرے دادا صاحب حضرت میاں نظام الدین صاحب جن کو حضرت جناب بابا جی صاحب نے اپنا سجادہ نشین مقرر کیا تھا اور ان کے فرزند بھی تھے یہ ان کی تربت پاک ہے اور وہ جو تیسری تربت پاک آپ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی ہے جو میرے والد بھی ہیں اور جن کو میرے دادا صاحب نے میاں نظام الدین صاحب نے اپنا سجادہ نشین انی سو بہتھر میں مقرر کیا تھا تو یہ مقصر تعرف ہے جو اندر آپ نے زیادر شریف کے بارے میں پوچھا وہ یہ تعرف میں نے آپ کو دیا دادی صاحبہ جو ہیں یہ یہاں پہ وہ مدفون ہیں اور وہ میری والدہ جو ہیں یہ ان کی قبر شریف ہے کے علاوہ یہ جو اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا یہاں پہ زیادر شریف کے اندر کا ایریا یہاں پر چونکہ سینکھڑو زائرین روز آتے ہیں اور اور شریف پر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے لوگ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں دعا مانتے بھی ہیں تو یہ بڑی کھلی جگہ ہے یہاں پہ لوگوں کے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں زائرین وہ یہاں پہ آرام سے بیٹھتے ہیں اپنی عبادت بھی کرتے ہیں ریاضت بھی کرتے ہیں دعا دیتے بھی ہیں دعا کرتے بھی ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ زیارت شریف جہاں پہ ہم اس وقت ہیں یہ اس کو میرے والد صاحب نے دوہزار تیرہ میں کھولا تھا پہلی جو زیارت شریف ہے اس کا فوٹو ہم آپ کو بتائیں گے تو پھر اس کو جدید طرز پہ بہت اچھے طریقے سے دوبارہ اس کو بنایا اور ہم سب لوگوں نے خاص طور پر انہوں نے اس کام میں خود دلچسپی بھی لی محنت بھی کی اور یہ اللہ تعالیٰ کا فاضل ہوا کہ یہ یہاں پہ دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے یہ اس زیارت شریف کی کمپلیٹ کمپلیٹشن جو ہے وہ دو ہزار چودہ میں ہوئی تو پہلے یہاں پہ جو پہلی زیارت شریف تھی اس کا نقشہ دوسرے قسم کا تھا اس کا فوٹو جو ہے وہ بھی میں بعد میں آپ کو بتائیں گے جی آپ کا نام کہاں سے آئے جی سار میرا نام محمد سعید ہے ہم ڈسٹر کمونچ سے ہیں تحصیل ہماری مینڈر ہے تو ہمارے اباؤ اجزاد جو ہیں ان کا بھی اس سلسلہ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے بیعت گئی ہیں وہ سارے لوگ اور ہم بھی جو یہ سلسلہ نقش بندیا کے ہے ان کے ساتھ ہمارا بھی جو ہے ہندی آج آتے ہیں یہاں جو لوگ مند مانتے ہیں انشاءاللہ ان کی وہ بھی پوری ہوتی ہے اور بڑے عقیدے سے یہاں لوگ آتے ہیں آپ میں دیکھا ہو گا کہ آج بھی کتنے ہیں تو اب پورشریف ہی آ رہا ہے آٹھ کو یہاں دوا ہے سات اور آٹھ پورشریف بھی ہے اس کے لیے بھی یہاں شاید تیارین چل رہی ہیں تو یہاں تو پنچ کے اور اجوری سے بلکہ اندو پاک سے بھی وہ سارے جو ظاہرین ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر مولانا گلاو مہیدین صاحب صدیوں سے بابا نگری میں نماز پڑھاتے آئے یہاں پہ جامعہ مسجد میں چالیس سالوں سے نماز پڑھاتے تھے ان کے والد صاحب مولانا عبد الرشید صاحب اس سے پہلے پڑھاتے تھے ان سے جانا چاہیں گے بابا نگری کے بارے میں کیا ہے اس کے تاثرات ان سے جانا چاہیں جی بتائیں جی یہاں حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں معرفت کا درس دیا اسلام کا درس دیا تو تقریباً ایک صدی سے اوپر ہو گیا ہے اس اس کے بعد ان کے جانشین حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ ان کے فرزان تھے وہ بھی صدیوں سے اس دربار سے معرفت کا درس دیتے رہے دین اسلام کا درس دیتے رہے لوگوں کو توخید رسالت کا پیغام دیتے رہے اتفاق و محبت پیار اور محبت کا پیغام دیتے رہے اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو ان کے بعد حضرت جناب میاں مشیر عمال لاروی رحمت اللہ یہاں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے اپنے دور میں بہت بڑا یہاں کام بھی کیا ہے اور بہت بڑی لوگوں کی خدمت بھی کی بہت سارے لوگوں کو معرفت الہی کا درس دیا اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ جو ہے وہ بتایا ہے یہ جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ ختمات کی کوٹھیاں ہیں یہاں پہ جب بھی ہمارے بڑے دن ہوتے ہیں آٹھ جون کا اور شریف ہوتا ہے ستارہ فروری کو ہم حضرت بابا جی صاحب کا دن کرتے ہیں پھر تین چار شوال کو حاجی بابا صاحب کا دن کرتے ہیں تو ان دن اس دن اور شریف کے دنوں میں ختم شریف جو ہیں وہ ان کوٹھیوں میں پڑتے ہیں تو یہ صرف اسی دن انہی ختمات کے دنوں کے لیے یہاں پہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ سارا حال جو ہے یہ ختم شریف پڑھنے والوں سے برا ہوا ہوتا ہے اس سے باہر بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اس کو ہم صرف جس دن اور شریف ہوتے ہیں اس وقت کھولتے ہیں اور یہاں درود و اذکار کی محفلیں بھی ہوتی ہیں ختمات بھی لوگ رات پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو یہ وہ تین کوٹھی ہیں منام حافظ منیب میں سرپراو سے آیا اور اس دربار پر آ کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ان کا وسیلہ لیتے ہیں اور اپنی عشبہ حیائی کے لیے اور اپنے گناہ بخشانی کے لیے یہی دعا مانگتے ہیں کیونکہ قرآن کی بھی آیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان اولیاؤں کو ان ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور یہاں اس دربار میں ہم آتے ہیں اس دربار میں ان ولیوں کا وسیلہ لیتے ہیں اور وسیلہ لینے کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارie دعا قبول فرماتا ہے اور یہاں پر بہت لوکوں کی تعداد آتی ہے بہت لوک بیمار رہتے ہیں ایسے مریض آتے ہیں جنہیں حفظطالوں سے اللہ علاج کر کے واپس گھر بیج دیتے ہیں لیکن وہ یہاں پر آتے ہیں اس دربار کے اندر اور وسیلہ لاتے ہیں اسی ولی کا اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں شفائی کاملہ عطا فرما دیتا ہے یہاں پہ جو لائبریری بنائی گئی ہے زیارت صرف کی نزدی کی اس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں علطاف صاحب سے کہ وہ بتائے یہ لائبریری آپ نے دیکھی میرے والد جو ہے ان کو کتابیں خریدنے کا بھی پڑھنے کا بھی سنبھالنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھی ہیں یہ بہت بڑا ایک قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس اور اس میں صرف کے حساب سے بھی کے لحاظ سے بھی کتابیں یہاں پہ ہیں سیاست کے حساب سے بھی عدب کی جو عدبی کتابیں ہیں وہ بھی ہیں ہر چیز اس لائبریری میں آپ کو ملے گی کشمیر کی تاریخ کے متعلق ہندوستان کی تاریخ کے متعلق بڑے صغیر کی تاریخ کے متعلق تو بڑی مشکل سے یہ انہوں نے کتابیں جمع بھی کی ہیں پڑی بھی ہیں اور یہاں پہ ان کو اگٹھا کر کے سمال کے رکھا بھی ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے آنے والی نسلوں کے لیے یہ لائبریری جو ہے جو آج بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہر قسم کی کتابیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی تو خاص طور پر سلسلہ کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی دین ہے ان کی اور آج بھی لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس خزانے سے فیضیاب ہوں گے پورے ملک سے جمہوری کشمیر سے جو بھی سات اور آٹھ جون کو یہاں پہ پہنچتے چار تاریخ سے یہاں پہ سٹارٹ ہو گا جو یہاں پہ مسافر خانہ بنایا گیا اس کے بارے میں ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ لیں گے کتنا بڑا ہے کتنی یہاں پہ ملک کپیسٹی اس کے بارے میں یہ مسافر خانہ جو ہے اس میں حال بھی ہیں اور کمرے بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہاں پہ مہمانوں کے رہنے کے لیے ہزاروں مہمانوں کے رہنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس جگہ ہے اور جہاں تک اس لنگر میں آنے والے ظاہرین ہیں ان کو رہنے کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے چاہے وہ سردیوں میں آئیں یا گرمیوں میں آئیں جب بھی آئیں جس موسم میں بھی آئیں اور ویسے بھی اس لنگر پہ جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے لنگر تو چلتا رہتا ہے لیکن ہم نے یہاں اتنا انتظام رکھا ہوا ہے کہ جہاں یہاں ہزاروں آدمی رہ سکتے ہیں رات بھی رہ سکتے ہیں دن میں بھی آتے ہیں وہاں پندرہ بیس ہزار آدمیوں کا بایک وقت یہاں پہ کھانا کھلانے کا انتظام ہے ہمارے پاس اتنے تھالیاں بھی ہیں اتنی بالٹیاں بھی ہیں اتنے دسترخوان بھی ہیں تو ہر جگہ بھی ہے تو ہم پندرہ بیس ہزار آدمیوں کو بایک وقت یہاں پہ کھانا دے سکتے ہیں جس کی مثال آپ نے جب ہمارے یہاں اور شریف ہوتا ہے اس وقت دیکھا ہوگا ابانگری کی جامعہ مسجد جو ایک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور یہاں پہ جو بنائی گئی ہے اس کے بارے میں ہم جانا چاہیں گے کہ کتنا ٹائم اس میں لگ گیا اور کتنا وقت اس سے لگ گیا بنانے میں کیونکہ یہ مسجد شریف ایک ایک اگزامپل ہے کوئی گاندربل ڈسٹرک ہوئے تو میہ آلطاف صاحب سے جانا چاہیں گے اس کے بارے یہ یہاں پہ پہلے مسجد شریف تھی تو وہ مسجد شریف پھر وقت کے حساب سے کم تھی اس میں جگہ تو دوہزار چھے میں اس مسجد شریف کو میرے والد صاحب نے کھولا اور دوہزار چھے میں اس کو شروع کیا تو دوہزار چھے میں ہی اس کو اتنی بڑی مسجد کو کمپلیٹ بھی کیا دوہزار ساتھ میں یہ بلکل مکمل ہو گئی تھی لیکن دوہزار چھے میں بھی یہاں لوگوں نے نماز پڑھی تو اوپر آپ نے دیکھے دو بہت بڑے حال ہیں اور نیچے اس میں بھی ہم نے کمرے بنائے ہوئے ہیں میمانوں کے رہنے کے لیے تو جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ نیچے کے کمروں میں رہنے کے لیے بھی خاص طور پر سردیوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں ان کمروں کو تو اس مسجد شریف کو بڑی شوک سے انہوں نے بنایا اور یہ ایک شاندار چیز جو ہے وہ یہاں بابا نگری میں بنی تو برکات کی اگر بات کریں گے تو سب سے پرانی مسجد ہے یہاں پہ ایک سو تربیس سال پرانی مسجد شریف جو یہاں پہ بابا نگری میں ہے سجاد نشین میاں الطاف صاحب سے جاننا چاہیں گے اس کے بعد آپ نے ٹھیک فرمایا اس مسجد شریف کو بنے ہوئے ایک سو تربیس سال ہو گئے ہیں تو ہمارے ایک بڑے شاعر اور عدیب تھے حاجی محمد اسرائیل اسر صاحب تو انہوں نے اس مسجد شریف پہ دو ہزار میں یہ شیر بھی لکھے تھے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو ایک سو تربیس سال ہو گئے ہیں سن چودہ سو اکی اجری دن سوار مبارک نو ربیل اول لکھیا یہ اشار مبارک خاص عبادت گاہ مناور تو اس شیر میں انہوں نے اس چیز کی وضاعت کی ہے کہ سو سال کے بعد سن دو ہزار میں اس کو باہر سے اس مسجد کو ٹھیک کیا ہے تو دو ہزار سے پھر آج دو ہزار تربیس ہے تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کو ایک سو تربیس سال ہو گئے ہیں میرے پردادہ صاحب حضر جناب بابا جی صاحب یہاں پر ہی رہتے تھے عبادت ریاضت یہاں پر کرتے تھے نماز بھی یہاں پر پڑھتے تھے اور ان کا وصال بھی اسی مسجد میں ہوا ہے تو ہم نے اندر سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی ہے نیچے اس میں یہ چھوٹی جگہ ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں اور اوپر اس میں تبرکات رکھی ہیں تو باہر سے ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے یہ خراب ہو گئی تھی لیکن اندر سے یہ جس طرح ہے اسی پوزیشن میں بابا نگری میں زیارت شریف میں جو بھی تبرکات ہیں صدیوں سے جو آئے ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ میاں گلزار صاحب ہے جو یہاں پہ دروار کے بڑے سینئر بھی ہے اس سے ہم لیں گے ڈیٹیلز کیا تبرکات ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ وہ پوری طرح سے واقع کرائیں گے یہاں زیارت شریف پر درجنوں تبرکات ہیں بابا جی صاحب علی رحمت کے زمانے سے تو میں اس وقت آپ کو چند ایک کا مشاہدہ کرواتا ہوں یہ قرآن شریف جو میرے ہاتھ میں ہے یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کلمی اسی قرآن شریف کو حاصل کرنے کے لیے جناب بابا جی صاحب علی رحمت پہلی دفعہ پونش تشریف لے گئے تھے البتہ یہ قرآن شریف اس وقت ان کو نہیں ملا تھا اس وقت ان کو مصر کے بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ قلمی قرآن شریف ملا تھا جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ دون قرآن شریف قلمی اس کے علاوہ قلمی قرآن شریف یہاں رینواری کے قاضی محمد عبداللہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اور منقبت ہیں اور دروت شریف لکھے ہوئے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پیر اور مصر کے بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ ہے اور اس میں حضرت جناب بابا جی صاحب علی رحمت کے سورہ بکرا میں تلاوت کرتے ہوئے ان کی داری مبارک کے بال بھی ہیں وہ مبارک ہے جس کو ہم نے ہلایا نہیں ہے وہ اس میں موجود ہے وہ تاج خلافت ہے جو پہلی دفعہ جی صاحب اپنے مرشد کے پاس گئے تھے کہیں ہیں شریف حضرت نظام الدین اولیاء قیانی کی خدمت میں یہ حضرت جناب بابا جی صاحب علی رحمت کی استعمال کردہ کوپیاں ہیں سلسلہ قادریہ کی خلافت ہے جو حضرت جناب بابا جی صاحب علی رحمت کو انہوں نے باطن میں عطا کی تھی جو استعمال کرتے تھے ان کو کسی نے دھویا نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی بابا نگری کا لنگر پورے دن کو چالو رہتا ہے یہاں پہ جو کام کرتے ہیں چاہے روٹی ہو چاہے چاول ہو یہاں پہ جو روٹی بناتا ہے تندرے میں اس سے جانا چاہیں گے کہ کتنی روٹی بنتی ہے دن میں پورے دن کو رات کو جو بھی آتا ہے مسافر کسی کے لئے رکاوٹ نہیں ہے پورے سال کو یہ لنگر چلتا ہے تو یہاں پہ عبدالمجید ہے کتنے سالوں سے یہاں پہ اس سے جانا چاہیں گے جی آپ کا نام یہ نام عبدالمجید ہے سر ہم بتائیے اس کے بازے میں یہ تندرے یہاں پہ ایک بار جلاتے ہیں پورا تین روٹی بناتے ہیں یہاں پہ دن کو کم سے کم پانچ سو چھ سو آپ مہمان ہوتے ہیں دن کو کھانا شانا کھاتے ہیں پھر جاتے ہیں نسی اور روٹی زیادہ چلتے ہیں یہاں لنگر پہ تو نائٹ کو بھی چلتا ہے یہ دن کے بار آئے ایک مجھے تندرے چلتے ہیں روٹی زیادہ ایسے لٹکیاں بناتی ہیں بجے تندرے پہ لگاتے ہیں یہ دو تندرے تندرے ہیں یہاں پہ چلتے ہیں سب سے زیادہ لگتے ہیں کتنے سالوں سے آپ کے کام پہ یہ مجھے یہاں پہ دن سال پہ لگتے ہیں پر میں جب عرش شریف ہوتا ہے یا پورے سال کو جو یہاں پہ برتن یوز کیا جاتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ کتنے بڑے برتن ہیں مٹی کا جو یہاں پہ چولا پناہ ہے یہاں پہ ہم اپ ڈیٹ لیں گے جو میاں گلزار صاحب ہے کہ کتنے آدمیوں کے لئے کھانا بنتا ہے کتنا ایک ایک برتن جو یہاں پہ کشمیری میں ہم بولتے ہیں دیکھ کتنی بڑی ہے یہاں پہ یہ تو سوال ہے کہ ان آدمیوں کے لئے بھی سرانہ ہے کہ جو یہ کھانا پاکاتے ہیں یہاں پہ سالوں سال یہ پورے سال کو چلتا ہے جو بھی مسافر یہاں پہ پوچھتا ہے یہاں پہ کھانا کھا کے ہی نکلتا ہے گلزار صاحب سے جانا چاہیں گے کیا ہے اس کے لئے یہ دیکھ جو یہاں پہ ہے یہ حضرت نا بابا جی صاحب نے اپنے دست مبارک سے بنائی ہے یہ خود گئے تھے رہنواری انہوں نے وہ اس کو پھوکنی جو تھی وہ خود کی تھی اور یہ دیکھ اس وقت کی ہے اس کے بعد ترقی کرتا گیا وقت پھر یہ دے گائی پھر یہ آئے پھر یہ دیکھیں کتنے بڑے برطنیں اس کے علاوہ اندر تراما کے بہت بڑا غزخیرہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے رش شریف کے دن جو لنگر یوز کیا جاتا ہے کتنی بڑی یہاں پہ سپیس ہے اس کے لئے پوری طرح سے آپ کو واقع کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا گراؤنڈ ریپورٹ میں کہ پوری طرح سے جو بابا نگری کا عرض شریف لگتا ہے یا بابا نگری کا پورا جو نظام ہے لنگر کا آپ کو پوری طرح سے دکھائیں گے کس طرح لوگوں کے لئے کھانا بنتا ہے یہاں پہ آپ کو لنگر بھی دکھائیں گے کس طرح یہاں پہ کتنے چولے لگے ہیں اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں جب یہاں پہ کھانا بنتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ وہ دیگ ہے جن میں کھانا بنتا ہے یہاں پہ یہ بھی کافی تعداد میں برتن ہے التضاوات کے بارے میں اگر بات کریں گے جب پورش شریف ہو یا پورے سال کے لئے یہ جو میرے پیچھے بلڈنگ ہے یہ مستروعات کے لئے یہاں پہ کسی بھی مرض کو اجازت نہیں ہوتی ہے نیا گلدار صاحب سے جانا چاہیں گے کتنی جگہ ہے اندر کتنا ہے اسے جانا چاہیں گے اندر کم از کم ایک ٹائم پانچ سو آدمی کھانا کھا سکتے ہیں جو اندر اس میں حال بنا ہوا ہے ایک ٹائم میں پانچ سو افراد کو کھانا دیا جا سکتا ہے یہ خواتین کے لئے ہے مقصود کیونکہ یہاں جی صاحب سے لے کر اس وقت تک خدا کے فضل و کرم سے شریعت کی اور قرآن اور حدیث کی احکامات جو ہیں ان کے پابندی ہوتی ہے یہاں یہ غلط مالط طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں بھی وہیں بیٹھے مرد بھی یہاں زبردست اس کے لئے حضرت بابا صاحب حضرت بابا حضی بابا صاحب کے زمانے سے ہی کیونکہ ہم تو اس وقت جی صاحب کے زمانے میں تھے نہیں لیکن اس کے بعد کا جو ہم نے زمانہ دیکھا ہے اس پہ یہ زبردست پابندی تھی کہ عورتوں کے جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں جہاں کھانا کھاتی ہیں وہاں کوئی مرد کا آنا جانا نہ ہو بابا نگری زیارت شریف کے بارے میں جانا چاہیں گے سجادہ نشین میہ آلطاف صاحب میں آنے والے اس شریف کے بارے میں بھی ہم تھوڑا یہاں پہ تفصیل لیں گے لیکن سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ بابا نگری کو بابا نگری کیوں کہتے ہیں تفصیلی بیان دیں گے میہ آلطاف صاحب دیکھیں آج آپ یہاں پہ ہیں حضرت جناب بابا جی صاحب کے میں تذکرہ کروں گا جن کی اوپر میں نے آپ کو زیارت دکھائی کہ وہ یہاں پہ آئے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق حضرت جناب بابا جی صاحب کو جن کا نام میہ عبداللہ صاحب تھا تو وہ بالا کوٹ میں ظلہ ہزارہ میں آج پتہ نہیں وہ ظلہ ہے یا ظلے سے اس کا مقام بڑا ہے وہاں پہ پیدا ہوئے تھے اور علاقے کے ایک میہ نور محمد صاحب تھے بزرگ تھے اس علاقے کے تو انہوں نے پیشن کو ہی کی تھی کہ اس علاقے میں ایک بڑا والی جو ہے کامل والی وہ پیدا ہوگا اور اس سے معرفت کا نور پھیلے گا تو کچھ عرصے کے بعد حضرت جناب بابا جی صاحب کی وہاں پر پیدائش ہوئی اور ہمارے خاندان کے ہی انہی کے خاندان کے ایک دوسرے بزرگ تھے تو انہوں نے آکے ان کے تان میں بیعت بھی کہی بانگ بھی دی اور اپنی زبان بھی چسائی اس کے بعد وہ میرے پردادہ صاحب حضرت جناب بابا جی صاحب چار سال کے تھے تو ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا وہ یتیم ہو گئے تو انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ غریبی میں گزارا پریشانی میں گزارا اور بڑی مصیبتیں اور بڑی پریشانیاں بھی دیکھیں چونکہ انہوں نے بہت بڑا عرفانہ کلام لکھا ہے تو اس آپ نے وہاں کی ان پریشانیوں کے بارے میں اور آپ نے بچپن کے بارے میں انہوں نے شیروں کی صورت میں بھی یہ کلام جو ہے وہ کہا کہ ان بزروں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ مجھے بیعت بھی کریں اور مجھے اپنا مرید بھی بنائیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں تمہیں میں نے بیعت نہیں کرنا ہے تو تمہیں درابا کی طرف جانا پڑے گا کہیں ہیں شریف کی طرف تو وہاں تمہارا حصہ ہے تو تم وہاں جاؤ تو پھر حضرت جناب آبا جی صاحب ایک کافلے کی صورت میں آپ نے ان کے اس اشارے پر وہاں کئیاں شریف مگئے لیلمویلی میں وہاں آپ نے پیر و مرشد حضرت میاں نظام الدین کیانوی کے پاس حاضری دی جن کا یہ ارشریف ہم سات اور آٹھ جون کو مناتے ہیں ان کا نام نیا نظام الدین تھا تو وہاں سے ان کا فیض کا سلسلہ شروع ہوا انہوں نے ان کو بیعت بھی کیا اور اپنا خلیفہ بھی بنایا خلافت بھی دے دی اور اس کے بعد انہوں نے پھر کسی کو خلافت نہیں دی حضرت جناب آبا جی صاحب کے بعد حضرت میاں نظام الدین کیانوی جو ہیں ہمارے پیر و مرشد انہوں نے کسی دوسرے کو اس کے بعد خلافت نہیں دی تو حضرت جناب آبا جی صاحب ان کے آخری خلیفہ تھے اس وہاں جاتے ہوئے راستے میں تیئی ایسے واقعات ہوئے کہ جب وہ وہاں اپنے پیر و مرشد کے بعد پاس پہنچے تو ان کو ان واقعات کی تصدیق اپنے مرشد نے بھی بتایا ان کو تو جو ان کی سفر کے کچھ حالات تھے تو ان کی تصدیق ان کے پیر و مرشد میں کی اور حضرت جناب آبا جی صاحب کو انہوں نے کہا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے تم نے کشمیر جانا ہے اور تم نے لنگر جاری کرنا ہے تو وہ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر کشمیر آئے پھر یہاں پار ونیارم میں پہلے آئے یہاں پہ وہ رات رہے تو جل میں انہوں نے سوچا کہ یہ یہاں تو جنگل ہے میری بولنی سمجھنے والا بھی کوئی آدمی نہیں ہے تو میں یہاں کہاں رہ سکتا ہوں تو وہاں سے وہ پھر نیچے وانگر دریا کے پاس آئے ونیارم سے وہاں جو بڑا پتھر ہے تو ان کے پاس ایک سفید لٹھے کی چادر تھی تو وہ انہوں نے بچھائی اور وہاں وہ نماز پڑھنے لگے تو اس چادر پہ اکس ہوگے جیسے پٹھواری کا نقشہ ہوتا ہے ایسے قسم کا ایک نقشہ اس چادر پہ بن گیا وہ چادر آج بھی تبرکات میں موجود ہیں تو وہ بھی دیکھتے حیران ہوگے پھر نماز پڑھ کے اس چادر کو بھی سنبھالا تو واپس اپنے پیرو مرشد کے پاس گئے تو ان کو کہا کہ میں وہاں گیا تھا تو میں تو وہاں نہیں رہ سکتا وہاں میری بولی سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے جنگل ہیں البتہ میں نے نماز کے لیے یہ چادر بچھائی تھی تو اس پہ یہ نشان ایسے پٹھواری کا ایسے نقشہ ہوتا ہے یہ بن گیا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تو حضرت جناب آبا جی صاحب کہیا شریف والا نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو انہوں نے دکھائی وہ چادر ان کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ تم نے واپس جانا ہے وہاں ہی رہنا ہے وہاں دین کا کام کرنا ہے اور اس چادر کے مطابق اپنی رہنے کا بھی انتظام کرو اس نقشہ کے مطابق اور اپنی قبر کا بھی تو پھر حضرت جناب آبا جی صاحب ان کے حکم پہ وہاں سے آئے تو یہاں پہلے پار لامن میں رہے اس کے بعد پھر یہاں پہ آئے اور یہاں انہوں نے رہنا شروع کیا تو اس کے بعد اپنے پیرو مرشد کی دعا تھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا تو یہ سلسلہ یہ کاروان بڑھتا گیا یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت شیخ نور الدین ولی آئے تھے پار یہاں ونیارم نہیں تو انہوں نے کہیں کہا تھا ان کے ساتھ کوئی اور ایک بزرگ بھی تھے کہ یہ جو جگہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ حرید جی ہے سبس خطہ ہے یہ سبس خطہ رہے گا تو پہلے اس کو پھر حرید جی بولتے تھے تو بعد میں ہوتے ہوتے یہ بابا نگری کے نام سے مشہور ہو گیا تو حضرت جناب بابا جی صاحب نے یہاں آ کے دین کی خدمت شروع کی سلسلے کی خدمت شروع کی اور لنگر کے بارے میں انہوں نے جب ان کے پیرو مرشد نے کہا تھا تو لنگر انہوں نے وہاں بھی دیا تھا سنجوڑا میں بھی بالا کوٹ میں بھی تو انہوں نے کہا تھا میں تو حضرت بلکل غریب ہوں میرے پاس تو کچھ ہی نہیں میں گیا لنگر دے دوں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بوستان خان میرا ایک مرید ہے تم جاؤ اس سے دو کلو اناج لے لینا شروع کرنا پھر یہ قیامت تک جاری رہا تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو لنگر کا ہے وہ شروع ہوا تو حضرت جناب بابا جی صاحب نے اپنے پیرو مرشد کو کہا کہ اس کا سوارا سواب آپ لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں سارا میں نہیں لے لوں گا آدھا میرا ہے اور آدھا تیرا ہے تو انہوں نے کہا حضرت پھر میں لنگر نہیں دے سکتا تو انہوں نے کہا اچھا اس کا سارا سواب میرا ہے اور میرا بھی آج کے بعد سب کچھ دے رہا ہے آج کے گراؤنڈ رپورٹ میں آپ کو ہم نے بابا نگری کا جو پوری طرح سے جو یہاں پہ زیارت شریف تھے اس کے بارے میں تفصیلی بیان دیا کہ کہاں پہ کیا ہے تو برکات کون سے کون سے ہیں سجادو نشین میال تاف صاحب نے پوری طرح سے ڈیٹیلز دیئے اور جو یہاں پہ مرید آئے تھے بپنچ سے راجوری سے جمعہ کشمیر کے مختلی بلاکوں سے پوری طرح سے آپ آج آپ نے آپ کو مجاگر کیے بابا نگری کے جو زیارت شریف کے تو برکات ہیں یا باقی چیزیں ہیں اس شریف بھی آنے والا ہے سات اور آرجون کو منائے جائے گا جی جی گلستان ٹیم کو اجازت سلیم وانی کے ساتھ باست علی آقب منظور مجید گاندربلی کو اجازت اللہ حافظ